اب ایک ہندو نے ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ صرف مسلمان ہی جنت میں کیوں جائیں گے نون مسلم کیوں نہیں جائیں گے حالانکہ ہمارے نزدیک تو ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جو اچھے عمال کرتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے تو اس کے جواب میں ذاکر نائک صاحب نے بہت اچھے انداز سے ایک مثال دے کے سمجھایا اب آپ ہی بتائیں کہ جب ایک بندے نے میٹرک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو چھے سبجیکٹ پاس کرنے ہوتے ہیں اب ان چھے سبجیکٹ کے بغیر میٹرک پاس نہیں کر سکتا اور پاس ہونے کے لئے چاہیے ہوتے ہیں کم سے کم تیتیس پرسنٹ مارکس اب آپ یہاں پہ ہی بات کو سمجھ لیں اگر آپ پانچ سبجیکٹ میں نائنٹی نائن پرسنٹ مارکس لے کے آ جاتے ہیں اور ایک سبجیکٹ میں صرف ٹین پرسنٹ لے کے آتے ہیں تو آپ میٹرک پاس کر لیں گے تو مجمع نے کہا نہیں تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صورت اثر میں کہا وَالْعَسْرِ زمانے کی قسم اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بے شک انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سِوَائِ اُن لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لئے وَعْمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک عمال کیے یہاں پہ بات آتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نیک عمال ہیں پہلے شرط کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ پر ایمان لئے اس کے بعد ہے وَعْمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک عمل کیے وَتَوَا صُوبِ الْحَقِ اور حق کی طرف لوگوں کو لے کے وَتَوَا صُوبِ صَبْر اور صبر کی تلقین کی جس طرح میٹرک پاس کرنے کے لئے چھے سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہے اسی طرح جنت میں جانے کے لئے صورت اثر میں اللہ تعالی نے مکمل ایک ذابطہ قائم کر دیا کہ یہ چیزیں ریکوائر ہیں جنت میں جانے کے لئے جو بھی شخص اس میں عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا